السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویلویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز حدیث کریم سے کرتے ہیں ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروحت اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے تو پیار بچوں آج کی کلاس میں ہم کلاس 11 چپٹر نمبر 12 ایکسرسائز 12.3 کے 12.2 کے کوسچن نمبر 2 سے لے کر کوسچن نمبر 4 کے تمام پارٹس کو سالو کریں گے تو ہو چلتے ہیں اپنے کوسچن کی جانے کوسچن نمبر 2 پارٹ نمبر 1 ہمارے پاس ایک ایک ایکویشن ہوتی ہے y is equal to cause of a theta تو اگر ہم اس ایکویشن کو اس کے ساتھ compare کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس جو a کی value ہے آپ کے پاس 2 ہے اور یہ آپ کے پاس آگیا greater than 1 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the graph of y is equal to cause 2 theta is compressed form graph y is equal to cause theta جو cause 2 theta ہے وہ آپ کے پاس compressed form ہے cause 2 theta کا آپ اس کے بعد ہم 1 by 1 ایک ایک value find out کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے find out کرنا تھا period ہمارے پاس period find out کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایک فرمولا ہے 2 pi divided by a 2 pi divided by a اور یہاں پہ ہم نے a کی value کو جب اس کے ساتھ compare کیا تھا تو a کی value آپ کے پاس 2 تھی تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 pi divided by 2 یہ 2 is 2 سے cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو period آ جائے گا وہ آپ کے پاس آ جائے گا pi اور اسی تکہ کار سے ہم نے اس کی frequency find out کرنی تھی frequency find کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے 1 divided by period تو period آلڑی ہم نکال چکے ہیں یہ آ جائے گا 1 divided by pi اور next ہم نے اس کا نکالنا تھا amplitude amplitude نکالنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے 1 by 2 2 آپ کے پاس آ جائے گا higher point minus lower point تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 2 higher point آپ کے پاس 1 ہوتا ہے lower point آپ کے پاس minus 1 اس کو add کریں minus 1 اور 1 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2 divided by 2 تو آپ کے پاس جو اس کا amplitude آ جائے گا وہ آپ کے پاس 1 آ جائے گا ہم نے ایک amplitude find out کرنا تھا ایک period ایک frequency اور ایک اس کا amplitude اسی کا second part part number 2 مار پاس ایک equation ہوتی ہے y is equal to sine a theta تو جب اس equation کو اس کے ساتھ compare کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو a کی value وہ 6 ہے greater than 1 ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ graph of y is equal to 6 theta is a compressed form form of y is equal to sine theta اب ہم نے اس میں سے وہی تین value find out کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے period find out کرنا ہے period کا formula ہوتا ہے 2 pi divided by a تو یہاں جائے گا 2 pi اور a آپ کے پاس یہاں پر 6 ہے تو یہ آپ کے پاس 2,3,6 اس کا مطلب یہ آپ کے پاس آ جائے گا period آپ کے پاس آ گیا ہے pi by 3 second value ہم نے اس کا frequency find out کرنی ہے اور frequency find out کرنے کا ٹھیک کا کاری ہوتا ہے 1 divided by period یہ آ جائے گا 1 اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا pi by 3 divided میں جب یہ ایک پر change ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 divided by pi یہ آپ کے پاس آ گیا frequency اور next ہم نے اس کا amplitude find out کرنا ہے وہ آ جائے گا جائے گا a is equal to pi greater than 1 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the graph of y is equal to sine pi theta is the compressed form y is equal to y is equal to sin theta تو وہی تھی کا کار باقی ہم one by one اس کی ایک value find out کرتے ہیں سب سے پہرے مار پاس find ہم نے کرنا ہے جائے گی a is equal to pi by 2 greater than 1 so ہم کہہ سکتے ہیں period کا فرمولا آپ کے پاس آ جائے گا 2 pi divided by a یہ آ جائے گا 2 pi divided by a آپ کے پاس یہاں پہ pi by 2 ہے تو اس کا مطلب بھی آ جائے گا 2 pi divide کے نیچے double divide آ جائے گا یہ pi by 2 ہے اس کو ہم لکھیں گے 2 by pi تو pi pi سے cancel ہو جائے گا 2 2 ڈیوزار 4 پہلا آنسر آپ کے پاس آ گیا ہے period 4 next ہم اس کے frequency نکالیں گے frequency آپ کے پاس ہوتا ہے 1 divided by period تو frequency آپ کے پاس آ جائے گی 1 divided by 4 اور last پہ ہم نے اس کا amplitude find out کرنا ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by 2 higher point minus lower point minus minus plus یہ آ جائے گا 2 divided by 2 تو یہ cancel ہو جائے گا اور آپ کے پاس amplitude ہے 1 آ جائے گا اسی کے ساتھ question 2 کے تمام parts complete ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں question number 3 کے جانب question number 3 use the symmetric and the periodic properties of sine cosine and tangent function to establish the following سب سے پہلے ہمارے پاس ایک چیز میں بتا دیتا ہوں اگر ہمارے پاس pi by 2 ہو تو یہ میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ sine theta کا co factor ہوتا ہے cos theta sine theta اور 10 theta کا co factor ہوتا ہے cos theta اور اگر آپ کے پاس فارمولے میں خلر چینج کر دیتا اگر آپ کے پاس pi یا 2 pi آجائے تو sine theta sine theta ہی رہتا ہے cos theta آپ کے پاس cos theta ہی رہتا ہے اور جو آپ کے پاس 10 theta ہے وہ 10 theta ہی رہتا ہے اور جو اس کے بعد plus minus کی ketagoriy ہے وہ آپ کے پاس depend کرتی ہے کہ آپ کے پاس جو quadrant ہے وہ کیا concept ہے یہ میں پہلے بور detail سے chapter 10 میں discuss کر چکا ہوں یہاں پہ میں ہلکا سا سکر روائز کرو آدھتا ہوں کہ آپ کے پاس a for all یعنی اگر آپ کے پاس zero سے لے 90 تک آتا ہے تو first quadrant میں آپ پاس cause positive ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس کو proof کرتے ہیں اگر ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں sine pi by two plus theta تو آپ یہ دیکھ رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے sine pi by two ہے half angle ہے half angle میں میں نے آپ بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس pi by two ہو یا three pi by two ہو تو sine کا co factor ہے cause تو سب سے پہلے آپ کے half cos theta اور ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو positive ہے positive because sine theta is in second quadrant یہ دو reason ہم دے سکتے ہیں کہ جو half angle ہے pi by two تو sine theta کو factor ہوتا ہے cos theta کا اور positive کا ہم یہ reason دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس second quadrant ہوتا ہے اس میں جو sine ہوتا ہے positive ہوتا ہے تو اس ہی کا second part second value دیکھیں آپ کے پاس یہ cos pi by two ہے تو سب سے پہلے اگر اس کو میں کو factor میں change کروں گا تو یہ آپ کے پاس آجائے گا sine theta اور pi by two plus theta جب ہم جاتے ہیں تو co factor of cos theta یا یہ دونوں بھی میں لکھ سکتا ہوں کہ جو cos theta ہے اس کا co factor یہاں پہ بھی میں اس کو تھوڑا سی یوں لکھتا ہوں تھوڑی سی statement میرے پاس غلط ہو رہی ہے میں اس کو لکھتا ہوں کہ co factor of co factor of cos theta is sine theta اور ایک value اور لکھتا ہوں کہ in second quadrant cos theta is negative یہاں پہ بھی میں اس کو اسی فارم میں لکھتا ہوں تاں کے تھوڑا سا factor change نہ ہو جائے میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں آپ کے پاس کہ co factor of cos theta is co factor of cos یہ ہے co factor of sine theta is cos theta یہ تھوڑی یہ statement ٹھیک رہے گی اس طریقہ کار سے ہم لکھتے ہیں یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ co factor کب بنتے ہیں جب آپ کے پاس pi by 2 یا 3 pi by 2 ہوگا تو یہ co factor سارے ایک دوسرے میں change ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس pi یا 2 pi ہوگا تو sine sine ہی رہتا ہے cause cause ہی رہتا ہے اور 10 10 ہی رہتا ہے third part part number third تو سب سے پہلے میں اگر اس کو change کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اگر آپ کے پاس pi ہو یا 2 pi ہو تو یہ change نہیں ہوگا سب سے پہلے یہ sine ہی رہے گا اور اگر آپ کے پاس pi یہاں پر ہوتا ہے pi minus theta کریں گے تو ہم second quadrant میں آ جائیں گے تو یہ positive بھی رہے گا تو یہاں ہم reason لکھتے ہیں not converted into co factor because of pi pi کی ہونے کے بھی اسے ہم اس کو co factor میں change نہیں کرتے اور دوسرا in second quadrant sin theta is positive fourth point یہ آپ کے پاس آ جائے گا cause pi minus theta is equal to minus cause theta اس کو بھی اب ہم prove کرتے ہیں cause pi minus theta جب ہم کریں گے تو یہ آپ کے پاس cause بھی cause میں ہی رہے گا تو یہ آ جائے گا cause theta اور pi minus theta second quadrant میں جو آپ کے پاس cause ہوتا ہے وہ negative ہو سکتا ہے تو اس کو بھی رکھتے ہیں کہ not converted into co factor form because of pi and in second quadrant cos theta is negative next part part number 5 تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کے پاس pi ہے تو 10 10 میں ہی رہے گا تو یہ آ جائے گا 10 theta اور یہاں سے جب ہم second quadrant میں جائیں گے تو یہ minus ہوگا اب یہاں بھی ہم reason لکھتے ہیں not converted not converted into co factor form because of of pi اور ایک value رکھیں گے in second quadrant in second quadrant 10 theta is negative last part اس question کا وہ آپ کے پاس آ جائے گا 10 2 pi minus theta is equal to minus 10 theta اس کے بھی reason same ہی ہوں گے کیونکہ اس میں بھی 2 pi آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 10 theta reason not converted into co factor because of 2 pi کہ pi اور 2 pi میں co factor میں change نہیں ہوگا اور ایک ہم لکھ دیتے ہیں 2 pi minus theta fourth quadrant تو ہم یہ کہیں گے کہ in fourth quadrant 10 is negative تو چلتے ہیں question number 4 کی جانب question number 4 part number 1 for any integer k deduce that sin theta plus 2 k pi is equal to sin theta ہم left hand side سے اس کو start کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا سائن theta plus 2 k pi where k is equal to zero plus minus 1 plus minus 2 and so on تو اگر ہم اس کو فرمولہ کی فارم میں کھولتے ہیں ہمارے پاس ایک فرمولہ ہوتا ہے sin alpha plus beta تو آپ کے پاس آ جائے گا sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta تو اس کو ہم اس فارم میں کھولتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا sin theta cos 2 k pi plus پھر آپ کے پاس آ جائے گا cos theta اور sin 2 k pi k میں ہم کوئی بھی value put کر سکتے ہیں k ایک general form ہم بنا رہے ہیں تو اگر ہم اس کو values کے ساتھ حساب put کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا sin theta اگر ہم 2 k میں کوئی random value بھی put کر سکتے ہیں cos 2 into 2 تو آپ کے پاس cos 2 k pi k کی general value کچھ put کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس cos 361 ہوتا ہے اور یہاں پہ آ جائے گا cos theta اور sin 0 ہوتا ہے تو جب ہم اس کو multiply کریں گے یہاں پہ پاس آ جائے گا sin theta اور وہ 0 سے multiply ہو کے 0 تو یہاں پہ پاس آ جائے گا sin theta تو جو left hand side ہے وہاں پہ پاس right hand side کے برابر proof ہو گئی ہے تو چلتے ہیں اس کے part 2 کی جانب left hand side سے start کرتے ہیں cos theta plus 2 k pi اور k کی وہی value ہے 0 plus minus 1 plus minus 2 n so on تو ہمارے پاس ایک فرمولہ ہوتا ہے cos alpha plus beta وہاں آپ کے پاس ہوتا ہے cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں یہاں آپ کے پاس آ جائے گا cos theta cos 2k pi minus sin theta اور sin 2k pi تو یہاں آپ کے پاس آ جائے گا cos theta cos 2k pi کے ایک ہی general value put بھی کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس آ جائے گا 1 minus sin theta into یہ sin 2k pi یہاں آپ کے پاس 0 ہو جائے گا اور یہاں آپ کے پاس ہو جائے گا cos theta minus 0 is equal to cos theta تو آپ کے پاس جو left hand side ہے وہاں آپ کے پاس right hand side کے برابر ہے third part third part آپ کے پاس 10 ہے تو اس کو میں اس فرم میں بھی لکھ سکتا ہوں یعنی کہ sin theta plus 2k pi divided by cos theta plus 2k pi اوپر فرمولہ کھول دیں آپ کے پاس آ جائے گا sin theta cos 2k pi plus cos theta sin 2k pi divided by sin میں plus plus ہی رہتا ہے اور cos میں plus minus میں change ہو جائے گا یہاں جائے گا cos theta cos 2k pi minus sin theta اور sin 2k pi تو یہاں آپ کے پاس آ جائے گا sin theta cos 2k pi یہاں آپ کے پاس ہوتا ہے 1 plus یہاں جائے گا cos theta اور sin 2k pi آپ کے پاس 0 divided by یہاں جائے گا cos theta اور یہاں جائے گا 1 minus sin theta into 0 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سائن تھیٹا پلاس 0 کاوز تھیٹا پلاس 0 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سائن تھیٹا ڈی وائیڈڈ بائی کاس تھو سائن ڈی وائیڈ بائی کاس آپ کے پاس ہوتا ہے 10 تھیٹا اور ہم نے یہی چیز پروپ کرنی تھی جو لیفت ہینڈ سائد ہے آپ کے پاس آیت ہینڈ سائد کے پروپ ہو گئی پارٹ نمبر 4 یہ کارڈ تھیٹا ہے تو اس کو بھی ہم پہلے cause اور sine میں change کر سکتے ہیں آ جائے گا theta plus 2k by divided by sine theta plus 2k by تو فرمولا اپن کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا cause alpha cause beta plus ہے تو minus آ جائے گا آ جائے گا sine alpha sine beta divided by یہ آپ کے پاس آ جائے گا sine alpha cause beta plus cause alpha sine beta تو اپنے آپ کے پاس آ جائے گا cause theta cause 2 کے پاس یہ آپ کے پاس جنرل فرمولا 1 ہو جائے گا پھر یہ آ جائے گا sine theta into 0 divided by sine theta یہ آ جائے گا 1 minus cause theta into 0 یہ آپ کے پاس آ جائے گا cause theta minus 0 sine theta minus 0 یہ آپ کے پاس آ جائے گا cause theta divided by sine theta تو cause theta divided by sine theta آپ کے پاس آ جائے گا cause theta is equal to right hand side ہم نے یہی چیز پروف کرنی تھی تو چلتے ہیں part number 5 کی جانب part number 5 سیکن ہے پہلے ہم اس کو cause میں چینج کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by cause theta plus 2k pi فرمولا open کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا cause alpha cause beta minus یہ آ جائے گا sine alpha sine beta 1 divided by یہ آپ کے پاس آ جائے گا cause theta into 1 minus sine theta into 0 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by cause theta تو 1 by cause theta آپ کے پاس second theta کے ایک وال ہوتا ہے تو left hand side is equal to right hand side ہم نے یہی چیز پروف کرنی تھی part number 6 6 تو left hand side سے start کرتے ہیں cause second ہے تو اس کو ہم اگر چینج کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 over sine theta plus 2 k pi یہاں پہ فرمولہ کھولتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا sine alpha cause beta plus cause alpha sine beta 1 divided by یہ آپ کے پاس آ جائے گا sine theta cause 2 k pi کے general فرمولہ ہے کچھ بھی value put کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا cause 2 کے pi یہ آپ کے پاس آ گیا ہے 1 plus یہا جائے گا cause theta اور sine 2 pi آپ کے پاس آ جائے گا 0 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 by sine theta تو آپ کے پاس جو 1 by sine theta ہوتا ہے وہ cosecant theta کے برابر ہوتا ہے اور ہم نے یہی چیز پروف کرنی تھی left hand side is equal to right hand side تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہماری exercise 12.2 question number 2 سے لے کر question number 4 کے تمام parts complete ہو چکے ہیں description میں میں اس پورے chapter کے exercises کے link ڈال دوں گا اگر آپ کو کسی بھی جگہ مسئلہ ہو تو آپ آسانی سے جا کر وہ question visit کر سکتے ہیں آخر میں ایک چھوٹا سا message اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی نظر کرتا ہوں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ تو پیارے بچوں اپنا بہت سارا حیال رکھیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سنہ بھی تکبیر يش Arist